بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور لیکچز کو خوب دھیان سے سن رہے ہوں گے تو سیڈنٹس آج ہم اپنا چپٹر نمبر نائن سٹارٹ کرنے لگے ہیں فنڈامینٹلز آف نرسنگ ون کا بیسٹ اون آکسیجنیشن ریسپیریٹری فنکشن اینڈ کارڈیو واسکولر سسٹم اور measurable ڈبو ڈبا ڈیو ڈیو spir روط علاج براف کاری موسیقی موسیقی question number one is identify factors that can interfere with effective oxygenation of body tissues تو factors کون کون سے ہوں گے ہمارے پاس environment lifestyle health status narcotics or opioids stress and coping then gender ٹھیک ہے تو ہم ان کو ایک ہی کر کے discuss کرتے ہیں environment میں ہمارے پاس کیا کیا آ جائے گا سب سے پہلے آئے گا altitude جو بلندی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو altitude میں کیا ہے کہ جس جسے جو ہے ہم بلندی کی طرف موو کر رہے ہیں ہائر جو areas ہیں ہمارے پاس ہلی areas ہیں ان پر موو کر رہے ہیں تو کیا ہوگا higher altitude کے ساتھ oxygen کا partial pressure جو ہوتا ہے وہ کام ہوتا ہے اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ respiratory اور cardiac rate جو ہیں وہ بھی increase ہوں گے کیونکہ oxygen کام ہے hemoglobin کام oxygen کو لے کر جا رہی ہے تو ہماری body کیا کرے گی respiratory rate کو increase کرے گی تاکہ زیادہ سے زیادہ oxygen جو ہے body میں جا سکے ٹھیک ہے second ہے ہمارے پاس heat ٹھیک ہے environment میں اگر heat ہو جاتی ہے تو کیا ہوگا اگر temperature increase کرتا ہے تو peripheral blood vessel جو ہیں ہماری body کی دور کی جو vessels ہیں جیسے کہ ہماری limbs کی ہمارے hands اور feet کی تو وہ dilate کریں گی جب وہ dilate کریں گی تو body کی باقی vessels بھی dilate کریں گی جس کے وجہ سے کیا ہوگا کہ peripheral resistance جو ہے وہ کم ہو جائے گی ہے peripheral resistance کیا ہوتی ہے کہ ہماری چھوٹی vessel جو ہیں blood کو جو resistance دیتی ہے اس کی flow کے لیے تو وہ ہمارے پاس peripheral resistance ہوتی ہے جب peripheral resistance کم ہو جائے گی تو blood easily move کرے گا تو cardiac output زیادہ ہوگی heart زیادہ blood جو ہے وہ pump کرے گا body کی طرف جب heart working زیادہ کرے گا تو oxygen کی demand increase کر جائے گی ٹھیک ہے next ہمارے پاس ہے cold پھر ہم نے heat دکھا تھا اب ہم cold دیکھتے ہیں تو cold میں بالکل اس کے الٹ ہوگا کہ peripheral blood vessel جو ہیں وہ constrict کریں گی جس کے ویسے cardiac output کم ہو جائے گی اور respirator rate جو ہے وہ بھی کام ہو جائے گا ٹھیک ہے next ہمارے کرے گی تو کیا ہوگا کہ respiratory rate جو ہے وہ بھی increase کرے گی جب respiration increase کرے گی تو heart rate بھی increase کرے گا ٹھیک ہے اور یہ سب کچھ الٹ ہوتا ہے ان لوگوں میں جن کا sedentary lifestyle ہے جنہوں نے کوئی کام نہیں کرنا کیونکہ کوئی physical activity نہیں ہے body میں oxygen کی demand نہیں ہے جب oxygen demand نہیں ہوگی تو کیا ہوگا کہ ایک تو respiration کام ہوگی دوسرا بلاڈ circulation جو ہے وہ بھی rate کام ہوگا اس کا ٹھیک ہے next ہمارے پاس third point ہے ہمارا health status وہ کس طرح سے metric کرتا ہے disease of cardiovascular system and respiratory system can adversely affect their functioning ٹھیک ہے اگر کسی person کو کوئی disease چل رہی ہے پہلے سے تو کیا ہوگا کہ body کے tissues میں oxygenation proper نہیں ہونے دے گا one cardiovascular condition that affect oxygenation is anemia اب انیمیا کیا ہوتا ہے کہ body کے اندر enough hemoglobin نہیں ہے جو کہ oxygen کو carry کر کر لے کے جا سکے ٹھیک ہے اب next ہمارے پاس ہے narcotics and opioids اب narcotics اور opioids کیا ہوتے ہیں certain medications ہوتی ہیں drugs ہوتی ہیں جو کہ ہم mostly لیتے ہیں pain killing کے لیے ٹھیک ہے نارکو ٹک such as morphine and mepiridine decrease the respiratory rate and depth by depressing the respiratory center in medalla ٹھیک ہے اب یہ medicine جو ہوتی ہیں یہ کیا کرتی ہیں کہ person کے اندر جو نا گنودگی بھی لے کر آتی ہیں اس کے جو central nervous system ہوتا ہے اس کو depress کرتی ہیں جب پورا nervous system depress کرے گا تو جو respiratory center ہے ہمارے brain کے اندر وہ بھی depress کرے گا جس کی ویسے respiratory rate جو ہے وہ بھی کام ہو جائے گا ٹھیک ہے next ہمارے پاس ہے stress and coping اب stress میں کیا آئے گا stress کی condition میں ہم بہت دفعہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ sympathetic system activate ہوگا جب sympathetic system fight to flight کی condition آئے گی تو respiratory rate اور heart rate automatically increase کریں گے اور اگر parasympathetic system activate ہو جائے گا coping condition میں تو کیا ہوگا اس کے بالکل اُلٹ ہوگا کہ respiratory rate اور جو heart rate ہے وہ normal پر آ جائیں گے ٹھیک ہے then ہمارے پاس six point ہے gender اب gender کس طرح سے matter کرتا ہے کہ middle adult hole تک جب تک میلوں پاس نہیں ہوتا females میں تو کیا ہوگا estrogen جو hormون ہے female کے اندر وہ ان کو protection provide کرتا ہے against the atherosclerosis or any cardiovascular system disease ٹھیک ہے تو females میں estrogen کی وجہ سے disease کی chances کم ہوتے ہیں cardiovascular جبکہ یہ والے protection جو ہے males میں absent ہوتی ہے اب ہم آگے چلتے ہیں question number two ہے ہمارے پاس describe common manifestations of altered respiratory and cardiovascular function کے کون کون سی common conditions آئیں گی جب ہمارے پاس altered respiratory یا cardiovascular functioning ہوگی تو first ہم دیکھ لیتے ہیں respiratory alteration کیا کیا ہوں گی اس میں hypoxیا ہے altered breathing patterns آ جاتے ہیں obstructed airway ہے cardiovascular alteration میں کیا آئے گا decrease cardiac output impaired tissue perfusion and blood alteration ٹھیک ہے تو اب ہم ان کو one by one discuss کر لیتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ terminologies یہ یاد کرنے والی تھی اس کے اندر کافی ساری تو اس لئے میں نے پورا اس کو لکھ دیا ہوا ہے تو اب آگے ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں hypoxیا اب کیا ہوتے ہیں ہم respiratory alteration سے start کر رہے ہیں hypoxیا is a condition of insufficient oxygen anywhere in the body کہ body tissues میں جو ہمارے پاس insufficient oxygen جائے گی تو اسے ہم hypoxیا کہتے ہیں it can be related to any part of respiration for example ventilation proper نہیں ہو رہی تو hypoxیا ہو جائے گا tissue میں نہیں جائے گی diffusion of gases proper نہیں ہو رہی lungs میں سے تب وہ tissues میں proper نہیں پہنچے گی transport of gases by blood blood اس کو properly نہیں لے کر جا رہا تو tissues تک نہیں پہنچ رہی تو hypoxیا فیس کرنا پڑ رہا ہے ٹھیک ہے تو کسی بھی respiratory part جو ہے وہ بھی اس میں involve ہو سکتا ہے then hypo ventilation کیا ہوتی ہے hypo ventilation جو ہوتا ہے less breathing ہوتی ہے inadequate alveolar ventilation ہم جو ہے ventilate اتنا proper نہیں کر پہیں جتنا ہمیں adequately کرنا چاہیے یہ کس وجہ سے ہو سکتا ہے drugs یا anesthesia کی ویسے اور due to disease of respiratory system ٹھیک ہے respiratory system کی disease کی وجہ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے that lead to condition hypercarbia اور hypercapnia اب hypercarbia کیا ہوتا ہے کہ carbon dioxide ہماری باڈی میں زیادہ accumulate ہو جائے گی کیونکہ ہم breathe کم کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب next دیکھتے ہم when diffusion of oxygen from alveoli does not place properly then condition appears called hypoxemia اب hypoxیا اور hypoxemia میں کیا ڈیفرنس ہے hypoxیا tissue میں perfusion نہ ہونا اور hypoxemia کیا ہوتا ہے کہ blood میں oxygen کی concentration جو ہے وہ normal سے کم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اب cyanosis کیا ہوتا ہے cyanosis سے کیسی condition ہوتی ہے جو کہ hypoxia کے ساتھ associate کرتی ہے اس میں ماری باڈی کی جو mucous membranes ہیں یا جو nail beds ہیں وہ blueish ہو جاتے ہیں blueish color کی discoloration ہوتی ہے ان میں کیوں ہوتی ہے کیونکہ oxygen properly نہیں پہنچ پر آرہی اور وہاں پر deoxygenated blood جو ہے وہ accumulate ہونا شروع ہو گیا ٹھیک ہے تو اس وجہ سے cyanosis ہوتا ہے تو اگر کسی پرسن میں آپ کو اس کے nail beds blue color کے دیکھیں یا اس کی mucous membrane جو ہے وہ blueish آپ کو دیکھیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس پرسن کو hypoxia ہے ٹھیک ہے اب next ہم چلتے ہیں hypoxia کے signs کیا ہوں گے rapid pulse ہوگی اس پرسن کی rapid shallow respiration and disnea ہوگا disnea کیا ہوتا ہے shortness of breathing ہوتی ہے اب shallow respiration کیا ہوتی ہے اس کے اندر shallow respiration ہوتی ہے کہ آپ کی جو respiration ہے وہ depth میں نہیں جاری ہے پچھے سے inhale نہیں کر پا رہے ہو increase less nestness اور light headiness آپ کو بے چینی سی feel ہوگی ٹھیک ہے flaring of the nears وہ پرسن اگر سانس لے رہا ہوگا تو وہ بہت کھینچ کے سانس لے رہا ہوگا اور اس کے جو nostrils ہیں وہ flare کر رہے ہوں گے sub sternal اور intercostal retirections ہو رہی ہوں گی کہ اس کا جو intercostal ہے چونکہ ہم inhale کرتے ہوئے ہمارا intercostal جو ہے وہ باہر کو move کرتی ہیں ساری ہماری ribs جو ہیں لیکن اس میں کیا ہوگا retirection ہوگی وہ پیچھے کو move کریں گی ٹھیک ہے cyanosis ہوگا اس پرسن میں altered breathing pattern اگر ہم دیکھیں تو کیا ہوگا اس میں breathing pattern کے اندر rate کی base پہ اگر ہم بات کریں تو tachypnea ہوگا bradypnea ہوگا apnea ہوگا ٹھیک ہے tachypnea کیا ہوتا ہے rapid respiration ہوتی ہے جس میں quick اور shallow breath ہوتی ہیں bradypnea کیا ہوتا ہے abnormally slow respiration ہوتی ہیں اور apnea کیا ہوتا ہے respiration ہوتی نہیں ہے sezation ہوتی ہے volume کی base پہ اگر ہم دیکھیں تو hyper ventilation اور hypo ventilation دو condition ہوتی ہیں hyper ventilation میں deep breath ہوتی ہیں اور prolong breath ہوتی ہیں ٹھیک ہے جو amount of air جاری lungs کے اندر وہ کیا ہو رہا ہے وہ زیادہ جاری ہوتی ہے اور hypo ventilation میں کیا ہوتا ہے کہ air جو ہے lungs میں کم جاری اور shallow respiration ہوتی ہیں next کیا ہے ہمارے پاس rhythm کی base پہ اگر ہم دیکھیں تو chain stroke breathing ہوتی ہے chain stroke breathing اب کیا ہوتی ہے it is an abnormal pattern of breathing characterise by progressively deeper and faster breathing followed by a gradual decrease that result in temporary apnea the pattern repeats itself with each cycle usually taking 30 seconds to 2 minutes اب میں بتاتی ہوں آپ کو یہ ہوتا کیسے ہے ٹھیک ہے ہم یہاں سے پینل لے لیتے ہیں انہوں نے کہا کہ ایسا abnormal pattern جس میں کیا ہوتا ہے progressively deeper respiration ہوتی ہیں یہ دیکھیں جس جسے ہم آگے move کریں گے تو respiration کیا ہوں گی deeper ہوتی جائیں گی اس کے بعد then shallow respiration آنا شروع ہو جائیں گی ٹھیک ہے اور پھر اپنیا آ جائے گا اور یہ سارا پروسس ہونے کے بعد دوبارہ سا یہ اپنے آپ کو repeat کرے گا سمجھا گی بچو اب ہم نیچ چلتے ہیں ease اور effort کی بیس پر اگر ہم بات کریں تو کیا ہوگا ڈسنیا ہوگا ڈسنیا کیا ہوتا ہے shortness of breathing ہوتی اور labored breathing ہوتی ہے ٹھیک ہے difficult and labored breathing during which the individual has persistent unsatisfied need for air and feel distress اس کو air hunger ہوگی اس کا دل کرے گا میں اور کھینج کے سانس دوں تاک کہ میری requirement جو ہے باڈی کی وہ پوری ہو سکے then orthopenia کیا ہوتا ہے ability to breathe only in upright sitting position patient اگر sitting position میں ہے تو وہ properly سانس لے پائے گا اگر وہ لیڈ جاتا ہے تو اس کو سانس لینے میں مسئلہ ہوتا ہے then ہمارے پاس ہے obstructed airways ہم پہلے hypoxیا پڑھ چکے ہیں اس کے بعد ہم altered breathing pattern پڑھ چکے ہیں اور اس کے بعد ہم کیا کرنے لگیں obstructed airways تو کس طرح سے obstructed airways ہو سکتے ہیں دو طرح سے obstructed airways ہو سکتے ہیں upper airway obstruction ہو سکتی ہے then lower airway obstruction ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اور یہ completely partially دونوں طرح سے ہو سکتی ہے اب upper airway obstruction اگر ہم دیکھیں تو وہ کہاں ہوگی nose میں pharynx میں larynx میں ٹھیک ہے اور یہ کیوں ہوگی کسی بھی foreign object وغیرہ جیسے کہ food ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہماری جو tongue ہے اگر ہم نے کسی unconscious patient کو feeding کرائی ہے تو tongue کس میں ڈالے گی وہ food بولس جو ہے وہ اور وہ pharynx میں ڈالے گی اور وہاں سے possibility ہے کہ اس unconscious patient کے جو ہے respiratory جو system ہے وہاں پر یا larynx وغیرہ میں وہ food چلی جائے ٹھیک ہے then lower airway obstruction جو ہے اس کا normally ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک hard sound سنائے دیتی ہے high pitch sound ہوتی جیسے ہم strider کہتے ہیں وہ inspiration پر اگر ہمیں سنائے دے گی تو ہم کہیں گے lower airway obstruction ہے تو اس patient میں کیا ہوگا اس کی arterial blood gas level جو ہیں وہ alter کی ہوں گے abg level جو ہیں وہ اس کے alter ہوں گے ٹھیک ہے کیونکہ proper اس کے اندر oxygenation نہیں ہو پار یہ restlessness ہوگا dysnia ہوگا and adventitious breath sound جسے abnormal blood sound بھی کہتے ہیں وہ اس patient میں ہمیں سنائے دیں گی ٹھیک ہے next ہے cardiovascular alteration میں پہلی مارے پاس ہے decrease cardiac output تو cardiac output کیوں decrease کرے گی the vessel that supply blood to the heart muscle may become occluded by atherosclerosis or blood clot shutting off the blood supply to a portion of myocardium کہ heart کی اپنی blood supply جو ہے وہ رکھ چکی ہے when this happens the tissue become necrotic and dies جب ایسا ہوگا تو کیا ہوگا کہ وہاں سے cell مر جائیں گے a condition known as myocardial infarction or heart attack کہ heart attack اگر ہوگا تو cardiac output جو ہے وہ obviously کام ہوگی کیونکہ heart اپنا کام properly نہیں کر پا رہا then if a large portion of the heart muscle is affected particularly in the left ventricle cardiac output falls because the affected muscle no longer contract کہ اب جو affected ہو گیا muscle وہ تو contract نہیں کرے گا heart failure may develop if heart is not able to keep up with the body's need for oxygen and nutrients to the tissues اب جب یہاں پر heart نے جرک کیا وہ کام نہیں کر سکا اس کی occlusion open نہیں ہوئی تو heart fail ہو جائے گا ٹھیک ہے اور وہ body کیونکہ supply نہیں کر پا رہا body کی needs پوری نہیں کر پا رہا تو کیا ہوگا heart failure ہو جائے گا next ہے impaired tissue perfusion ان کے ٹیشیو تک blood جو ہے properly پہنچ نہیں پا رہا تو یہ کس وجہ سے ہو سکتا ہے ایثیرو سکلیروسیس کے وجہ سے ہو سکتا ہے ایثیرو سکلیروسیس کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو vessels ہیں especially arteries ہیں ان کے اندر fat کے پلیک جمع ہونے شروع ہو گئیں جس کی وجہ سے body کے distal parts ہیں ان تک blood نہیں پہنچے گا جس کی وجہ سے oxygenation نہیں ہوگی ٹھیک ہے ischemia ہے ہمارے پاس ischemia is a lack of blood supply due to obstructed circulation تو کسی body میں body کے part میں obstructed circulation ہے تو کیا ہوگا وہاں blood supply کم ہوگی تو اسے ہم ischemia بولتے ہیں any artery in the body may be affected by the atherosclerosis although the effects are often related to cronary arteries mainly cronary arteries جو heart کے اپنی arteries ان میں ہوتا ہے vessel supplying the blood to the brain brain کو جو supply کر رہی ہیں ان میں ischemia ہو سکتا ہے the arteries in peripheral tissues peripheral tissues میں بھی ischemia phase کرنا پڑ سکتا ہے next is angina pectoris کیا ہوتا ہے اگر heart کی tissues کو تھوڑی دیر کے لیے blood supply کم ملے ان کو lack of blood supply phase کرنا پڑے تو کیا ہوگا mayocardial ischemia ہوگا جسے ہم angina pectoris کہتے ہیں then ہے کہ اگر ہمارے پاس brain کو blood supply تھوڑی دیر کے لیے اگر رکھتی ہے supply تو اسے ہم transit ischemic attack TIA کہتے ہیں next ہم چلتے ہیں blood alterations کی طرف blood alterations اب کیسے ہوں گے کہ blood کی composition میں کچھ changes آئیں گے جس کے وجہ سے cardiovascular system پورا effect ہوگا first ہے because most oxygen is transported to tissues in combination with hemoglobin the problems of inadequate red blood cell low hemoglobin levels or abnormal hemoglobin structure can effect tissue oxygenation اب anemia کیوں ہو سکتا ہے جب oxygen proper نہیں پہنچے گی تو anemia ہوگا hemoglobin and RBCs are not formed adequately کم amount میں بن رہے ہیں دونوں some disorders cause RBCs to break down excessively people with sickle cell disease produce an abnormal form of hemoglobin and may experience tissue ischemia during exacerbation of the disease کہ اگر ان لوگوں میں disease exacerbate کر جاتی ہے تو ان لوگوں کو بہت severe condition دکھنی پڑتی ہیں oxygenation کی طرف سے ٹھیک ہے نیکس ہم آپس اگلا question ہے discuss life span related changes and problems in respiratory function and cardiovascular system respiratory function میں کیا changes آئیں گے اور cardiovascular system میں تو ہم دیکھتے ہیں پہلے respiratory کے ہم دیکھتے ہیں physiological changes of respiratory system with aging سب سے پہلے decrease respiratory muscle strength اس طرح سا muscle strength جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے decrease in elastic recoil of lung tissue جو lung tissue ہے اس کا elastic جو recoil ہے جو دوبارہ سے وہ expand کر کے اپنی واپس shape میں آتا ہے تو وہ elasticity ختم ہوگی اس کی stiffening of chest wall and calcification of coastal cartilage coastal cartilage جو expand کر کے forward move کرتے ہیں اور جو retraction ان کی ہوتی ہے protraction اور retraction جو ان کی ہوتی ہے وہ کیا ہوگا وہ کم ہو جائے گی decrease in size of intervertebral spaces جو ان کا size کام ہو جائے گی جس کی ویسے flexibility کام ہو جائے گی loss of alveolar surface area and pulmonary capillary blood volume اب alveolar کے جو surface area جہاں پر gaseous exchange basically diffusion کے through ہو رہی ہے وہ surface area کام ہونا شروع ہو جائے گا جس کی وجہ سے blood کی اور جو gaseous کے exchange وہ اتنا پراپر نہیں ہو سکے گا anatomical changes کیا آئیں گی air space size increase due to senile emphysema senile emphysema کیا ہوتا ہے کہ جو age کے ساتھ emphysema ہوتا ہے اس کو senile emphysema بولتے ہیں ٹھیک ہے پر ایک دا ہوتا ہے ہم melvil کی ایک سٹرکچر کیا ہوتا ہے اس طرح سے وہ بنا ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر ہم ایم فی سیما کے پیشنٹ کا دیکھیں ٹھیک ہے تو وہ جو ہے وہ اس کا سرفیس ایریا کم ہوا ہوتا ہے کیونکہ گیسیز جو ہیں وہ کیسے موو کرتی ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں ایک منٹ گیسیز جو ہیں وہ یہاں سے آتی ہیں ایسے موو کرتی ہیں یہاں سے ایسے اس طرح سے اس طرح سے تو ان کو اتنا ٹائم ملتا ہے کہ وہ اردگی پڑیوی کیپلریز میں اپنی گیسیز جو ہیں وہ موو ہو جائیں ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ کیا گیس یہاں سے آئے گی ٹھیک ہے یہاں باہر کیپلریز پڑی یہاں سے آئے گی اور ایسے ایسے جلدی سے یہاں سے واپس چلے جائے گی ٹھیک ہے تو ایر سپیس سائز جو ہے وہ انکریز کر گیا ہوا ہے then کمپلائنس کیا ہے چیسٹ وال کمپلائنس دکریز کہ جو لنگ اپنی نارمل جو ہے سائز پہ واپس آتا تھا وہ ڈکریز کر جائے گا ٹھیک ہے اب نیکس ہے کارڈیو آسکولر سسٹم میں کیا چینجز آئیں گی تو اس کے لئے میں نے یہاں ٹیبل ڈراؤ کر دیا ہے کارڈیو آسکولر سٹرکچر ہم دیکھیں گے اس سٹرکچر میں ہم چینجز دیکھیں گے then ہم فنکسنل چینجز دیکھیں گے اور پھر ہم ہسٹری اور فیزیکل فائنڈنگ سے پتا چلائیں گے کیا وہ چینجز واقعی آ چکی ہیں یا نہیں آئی ہیں اب ایٹری اگر ہم دیکھیں تو requires size of left aedrium left aedrium کا size increase کرے گا thickness of endocardium جو ہے وہ ہو جائے گی increase atrial irritability ٹھیک ہے اب atrial irritability جو ہے وہ increase ہو چکی ہے اس پرسن میں اور irregular heart rhythm جو ہے heart کا rhythm جو ہے وہ irregular ہو گیا کیونکہ atria جو ہے وہ damage ہو گیا left ventricle اگر ہم دیکھیں left ventricle کیوں کہ pump کرتا 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 اس میں کیا ہوگا hypertrophy ہو جائے گی اس کا size呼吸 کی گے گا اس کی وال جو ہیں وہ ٹھک ہو جائیں گی مایو کارڈیل تھکنگ ہوگی جو ہارٹ کی تین لیئرز ہوتی ہیں پہلی کارڈیم مایو کارڈیم اور انڈو کارڈیم تو جو مایو کارڈیم سنٹرل لیئر ہے وہ ٹھک ہو جائے گی جس کی وجہ سے لیفٹ وینترکل سٹیف ہو جائے گا اور لیس کمپلائنٹ ہو جائے گا وہ اتنا زیادہ پمپ نہیں کر سکے گا تو کیا ہوگا جب باڈی میں امپیر ٹیشو پرفیون ہوگی جو فٹیگ ہوگی اور ایکسرسائز جو ہے وہ پرسن اتنی زیادہ ٹولرنس اس میں نہیں رہے گی اور وینترکلر ڈیس ریدمیہ بھی آ سکتے ہیں ریدم جو ہے وہ ہارٹ کا ڈیمیج ہو سکتا ہے دین والز ہم دیکھیں تو ہارٹ کے والز چار والز ہوتے ہیں ہارٹ میں اور اگر ہم باڈی کی بات کریں تو باڈی کے جو ویسلز ہیں وینز ہیں ان کے والز کی بات کریں تو وہ بھی تھک ہوتے ہیں اور ریجڈ ہو جاتے ہیں سپیسلی ایڈیو وینٹرکولر والز جو ہیں بائیکسپیڈ والز اور ٹریکسپیڈ والز جو ہے وہ دونوں ٹھک ہو جاتے ہیں اور ریجڈ ہو جاتے ہیں اور کیلسیفیکیشن بھی ہو جاتی ہے بہت دفعہ ان میں جب کیلسیفائیڈ ہو جائیں گے تو ایبنورمل بلاڈ فلو ہوگا ان کے ثرو اور مرمز سنائی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے ایبنورمل ہارٹ ساؤنڈز ہوتی ہیں ایوٹا اور آرٹریز میں کیا ہوگا ٹھیک ہے ایلاسٹیسٹی ان کی کام ہو جائے گے وہ وائڈ ہو جائیں گی ایلونگیشن آف ایوٹا ایوٹا جا ہے وہ ایلونگیر کرنا شروع جائے گی with the passage of time لیفٹ وینٹرکولر ہائپر ٹروفی ہو جائے گی اس میں ٹھیک ہے کیونکہ ایوٹا وائڈ ہو گی ہے تو کیونکہ پہلے وہ تھی نیرو تھی تو کیا ہوتا تھا کہ بلاڈ کو وہ ایزیلی پوش کر سکتی تھی الاسٹک تھی نا پوش کر سکتی تھی وہ اتنا پمپ نہیں کر سکتی تو بلاڈ وہاں سے واپس آ جائے گا اس کے اندر لیفٹ وینٹرکول کے اندر تو اس کی ہائپر ٹروفی ہو جائے گی ٹھیک ہے پروگریسیولی انکریز ان سیسٹولک بلڈ پریشر اور وائڈننگ آف پلس پریشر پلس پریشر کیا ہوتا ہے ہمارے سیسٹولک بی پی میں سے اگر ہم دیاسٹولک بی پی کو مائنس کر دیں تو پلس پریشر آتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ اگر ہمارا نومل بلڈ پریشر ہے تو اگر ہم ایٹی کو مائنس کر دیں گے تو فورٹی آئے گا فورٹی میلی میٹر ٹوف مرکری ہمارا پلس پریشر ہوگا ٹھیک ہے نیکس تب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے کسی پیشن کا ایئر وی پیشن رکھنا ہے مینٹین رکھنا ہے کہ وہ اوپن رہے تو ہم کیا کریں گے اب ایئر وی کو پیشن کا ہم کہا جاتا ہے ایئر وی is called پیشن whenever there is an open pathway between patient lungs and the outside world ٹھیک ہے کہ اوپن pathway ہو patient کے lungs میں اور outside the body اور obstruction کب آئے گی an airway obstruction is a blockage in the airway it may partially اور totally prevent air from getting into your lungs ٹھیک ہے کہ lungs میں air جو ہے وہ نہیں جا پا رہی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ نرسنگ میرے کون کونسی ہیں کہ ہم پیشن کا جو airway ہے اس کو پیٹن رکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہم کیا کریں گے assist patient in performing deep breathing and cuffing exercises کہ ہم نے پیشن کو cuffing exercises اور deep breathing کے بارے میں بتانا ہے then optimal positioning کہ جس position میں client comfortable feel کرتا ہے ہم نے اس کو اس position میں رکھنا ہے then use of abdominal muscles for more forceful cough کہ اگر آپ abdominal muscles کو use کریں گے تو کیا ہوگا اس سے pressure ہوگا اگر کوئی جو blockage آیا بھی ہے airway میں موکرس وقیرہ کے ویسے تو وہ open ہو جائے گا then use of incentive spirometry تو اس کو میں آگے جا کے explain کروں گی ٹھیک ہے وہاں ہم detail میں اس کو دیکھ لیں گے کہ incentive spirometry کیا ہوتی ہے importance of frequent position changes ہم نے patient کو positioning changes کے بارے بتانا ہے کہ اگر آپ کو ایک position میں comfortable نہیں feel ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے دوسری position میں move کرنا ہے ٹھیک اور patient میں پیشن unconscious ہے تو ہم نے خود سے کیوپ کے طرح اس کے سٹمک میں ڈالی ہے وہ aspirate کر کے لنگز میں نہ لے جائے اور ہم کیا کر سکتے ہیں if cuff is ineffective use suctioning as needed to remove sputum and mucus plugs اگر patient cuff کر رہے اور وہ پوری نہیں ہو رہی اس کا محس محس بہت thick ہے وہ remove نہیں ہو رہا تو suction machine کے سکشن کریں گے اور پورے mucus کو باہر نکال لیں گے then encourage adequate intake of fluid to prevent dehydration administer medications such as antibiotics mucolytic agents جو کی mucus کو breakdown کریں گے bronchodilators ہیں expector ہیں as ordered consult respiratory therapist for chest physiotherapy ہم نے chest physiotherapy کے لئے consult کرنا ہے تاکہ جو mucus stuck کے اندر وہ ہم باہر نکال سکے instruct patient how to use prescribed inhaler ہم نے patient کو بتانا ہے کہ اس نے کسی طرح inhaler use کرنے تو اس نے کس طرح سے استعمال کرنے ہے provide steam inhalation to clear secretion steam inhalation mostly nebulizer ہوتا ہے وہ بھی آگے جا دیکھتے ہیں تو ہم نے patient کو وہ بھی provide کرنے سکریشن اس کی clear ہو سکے اپلائے nursing process and teaching plan for a client with altered respiratory function and cardiovascular function تو اس کے combination میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم patient کو nursing process پر apply کریں گے سب سے پہلے آتا nursing process کا part assessment ہم نے assessment کیسے کرنی ہے ہم نے اس کی history لینی ہے پچھنی ہے اس کی family history ہم نے لینی ہے کہ یہ disease میں تو نہیں رن کرتی ہوئی آرہی ٹھیک ہے then physical examination ہم نے اس کا دیکھنا ہے ہم نے اس کے mucus membrane check کریں گے اس کو cyanosis تو نہیں ہے nail beds وغیرہ check کریں گے پیلنیس چیک کریں گے پیلنیس پیلری ری ٹائم چیک کریں گے پیلس oximeter جو ہمارے پاس ایک instrument ہوتا ہے اس کے طرح جو ہیں پیلس count دیکھتے ہیں اور oxygen saturation دیکھتے ہیں کتنے percent hemoglobin saturated ہے with oxygen تو اگر 95% سے اوپر ہو تو وہ adequate ہوتا ہے اور 90 سے نیچے ہو تو کافی نہیں ہوتا کسی بھی پیشن کے لیے تیسٹ ہوگا throat culture ہوگا blood test ہم اس کے کو بھی study کر سکتے ہیں اب diagnosis کیا کیا بن سکتے ہیں اس patient کے ineffective airway clearance اس کا airway clear نہیں ہے ineffective breathing pattern ہے اس کا impaired gaseous exchange ہے پروپر gaseous exchange نہیں ہو پارا then impaired tissue پر fusion ہے ٹھیک ہے تو ہم نے assessment diagnostic studies اور diagnosis دیکھ لی اب next چلتے ہیں پلاننگ کی طرف سب سے پہلے ہم نے plan کے کرنا ہے ہم نے patient کا patent airway جو ہے اس کو maintain کرنا ہے then improve comfort and ease of breathing ہم نے اس کو comfort provide کرنا while breathing maintain اور improve pulmonary ventilation and oxygenation ہم نے ہر ممکن کوشش کرنا ہے کہ pulmonary ventilation adequate ہو سکے maintain اور improve tissue perfusion ہم نے بہتر کرنی ہے maintain اور restore and adequate cardiac output ہم نے cardiac output اس کی وہ adequate level پر لے کر آنی ہے then improve ability to participate in physical activities کہ وہ physical activities میں participate کر سکے اور جو exercise intolerance اس کے اندر آئی تھی وہ اب نہ رہے اس میں prevent risk associated with oxygenation problems such as skin and tissue breakdown skin and tissue breakdown نہیں ہونا چاہیے اس کا skin syncope for fainting میں چلا جائے patient acid base imbalance نہ ہو جائے اس کے اندر and feeling of hopelessness and social isolation کہ اس طرح کوئی feeling نہ آئی اس پیشنٹ کے اندر تب اس میں کیا اوکسیجنیشن پروپر ہوتی رہے گی اب نیکس جلتے ہیں implementation کی طرف implementation ہم اپنے plan کی کس طرح سے کریں گے ہم نے اس کو oxygen پروائیٹ کرنی ہے پرموٹ کرنی اس کی oxygen کو دن deep breathing ہم نے اسے کہ دیپ breathing کرے دا کہ proper oxygen جو body کے اندر جائے اور gaseous exchange جو ہے وہ proper ہو سکے اور اس کے لیے ہم ساتھ میں cuffing بتائیں جس میں half cuffing ہاتی ہے ہم دیکھ لیتے ہم ہم نوان اس half cuffing is a technique that help move mucus from the lungs it involves taking a breathe in holding it and actively exhaling ہم نے کیا کرنا ہے breathe in کرنا ہے ٹھیک ہے ہم نے اس کو hold کرنا اور ایکٹی ہم ہم کر دینا ہے دیکھیں inhale کرنا ہم slightly deeper than the normal then ہم نے دو تین دفعہ ہم ہف کر رہے ہف کی آواز دے رہے ہم exhale کرنا ہے ہم پاس ہاتھ hydration plus humidifier جس میں nebulizers آتے ہم نے پیشن کو اچھ سے provide کرنا ہے ہم نے اس کو humidifier دینا جو ہم humidifier ہو dryness نہ ہو جائے تو اس کے لئے ہم nebulizer استعمال کرتے ہیں جو کہ steam دیتا ہم ہم ہمارے air ویس کو humidifier کرتا ہے then ہم نے certain اس کو medication دینی ہے اس کی وقت incentive spirometer میں آپ بتایا تھا ہم آگے جا کے discuss کریں گے تو بھی ہم دیکھ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو دوبارہ سے restore کرنے کے لئے ہم incentive spirometer استعمال کرتے ہے device ہوتی ہے تو ہمارے lungs کو active رکھتا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں کس طرح سے اس کو use کرتے ہم یہ دیکھیں client inhale کر رہی گی اس کے اندر ٹھیک ہے پھر then اس ہی technique which involve clapping on the chest and or back to loosen the thick sticky mucus from the sides of the lungs ہاتھ کو کپ کی شکل میں دیکھیں ہم tap کرتے ہیں یا clap کرتے ہیں client کی skin پہ either chest پہ یا back پہ تکی جو mucus اندر stuck ہے وہ وہ سے نکل سکے this will enable the secretion to move ہاتھ کو دیا ہو ہے اور ہم tap کر رہے ہیں clap کر رہے تو اس کی ہوگا سکریشن جو سٹک ہے وہ وہ سی ڈیلیز ہو جائیں گی then vibration کیا ہوتا ہے vibration technique that gently shake the mucus اب ہم نے percussion سے اس کو اتار تو لیا تھا chest کی walls کے ساتھ سے vibrate ہم move کر سکے then postural drainage کیا ہوگا ہم نے client کی position اس طرح سے رکھ نہیں ہے کہ اس کا trachea جو ہے وہ downward آئے تاکہ جو downward جو toward the gravity move کریں اور وہ باہر آسکیں ٹھیک ہے یہاں تک سمجھ آ رہی بچو اب next چلتے ہم oxygen therapy کی طرف oxygen therapy is a treatment that deliver oxygen gas for you to breathe you can receive oxygen therapy from tubes resting in your nose جسے ہم nasal cannula بولتے ہیں آپ face mask اور tube placed in your trachea جسے ہم trachea ostomy tube بولتے ہیں تو اس کے ثروو جو سانس ہم لے سکتے ہیں this treatment increases the amount of oxygen your lungs receive and deliver to your blood اس سے کیا ہوتا ہے جو ہماری body in effective oxygen کو لے کر جا رہی تھی اب proper amount oxygen اس کو مل رہی ہے ٹھیک ہے اور ہماری body میں جو proper tissue perfusion ہے وہ ہو رہی ہے دیکھیں جس طرح oxygen mask ہم لگا دیتے ہیں پیشن کو تو oxygen therapy ہوتی اب oxygen delivery systems ہیں کچھ ٹھیک ہے تو یہ کافی بڑا تھا تو میں نے اس کے ساتھ یہ attach کر دیا یہ پر oxygen delivery system میں پہلے ہمارے پاس nizzle cannula آتا ہے face mask آتا ہے then face tent آتا oxygen analyzer آتا ہے trans tracheal oxygen delivery system آتا artificial air ways آتے tubes میں oxygen آتا ہوتی اور وہ ہماری ناک میں چلی جاتی ہے then face mask ہم نے بہت جگہوں پر دیکھا ہے face mask oxygen لگا کے mask لگا دیتے patient کو جس کے اندر simple face mask آتا partial re-breather mask جس کے اندر holes نہیں ہوتے اس میں patient inhale کرتا oxygen tubes کے through اور وہ ہی oxygen وہ واپس exhale کرتا ہے اور پھر اس oxygen کے اندر سے وہ دوبارہ سے inhale کرتا ہے اس کو ہم partial re-breather بولتے ہیں کہ ہم اس میں re-breathed کر رہے ہیں then non re-breather mask آتا ہے جس میں re-breathed نہیں کر سکتے then venturi mask آتا then face tent آجاتے face patient جو patient oxygen analyzer آتا oxygen analyzer کیا ہوتا nurse client nose کے قریب tube لے کر جاتی ہے oxygen analyzer کی ٹھیک ہے تو وہ بتا دیتا کہ کتنی amount oxygen ہماری body میں جا رہی ہے تو اگر جتنی required ہوتی ہے تو وہ analyzer میں بتا دیتا ہے nurse اس کی amount ہے وہ set کر دیتی ہے تو پھر ہمارے پاس adequate amount oxygen patient کو جانا شروع ہو جاتی ہے then trans tracheal oxygen delivery system آتا تو اس میں trachea کے through ہم canula ڈال دیتے ہیں surgical trachea کے اندر جاری ہوتی تو اس کے through ہم oxygen provide کرتے ہیں then artificial airway ہم بناتے ہیں oropharyngeal airway بناتے ہیں then tracheostomy tubes ہوتی ہیں جو ہم trachea میں second اور third tracheal cartilage درمیان میں ہم surgical hole بنا کے وہ tracheostomy ڈال دیتے ہیں جس کے through کیا ہوتا ہے patient جو ہے وہاں سے ساس لے سکتا ہے oropharyngeal airway کیا ہوتا oropharyngeal airway یہ ہوتا ہم اور pharynx کے اندر ایک airway ڈال دیتے جو کیا کرتا کہ ہمیں breathing پروائیڈ کرتا ہے then nizopharyngeal airway جو ہم ناک میں airway ڈال دیتے جو کہ air پروائیڈ کرتا ہے then آگے چلتے ہم students میں نے آپ nizle caniola سے لے tracheostomy tube تک سب کچھ بتا آیا تو بھی ہم ان کی pictures دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس nizle caniola ہے جس میں نے آپ بتا ہے کہ tubes لگی ہوتی ہیں جس کے اندر سے oxygen جو ہے nostril میں جاری ہوتی تو یہ nizle caniola ہے then oxygen face mask ہے آپ انہیں بہت دیکھا ہوگا یہ face tent ہے جن لوگوں کو mask کی ویا سے alergy ہوتی یہ پر skin damage ہونا شروع ہوتی تو ہم ان کو face tent دی 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 اس کے through oxygen وہ inhale کر لیتے ہیں then یہ میں آپ کو oxygen analyzer بتایا تھا جس کا probe ہم patient nose کے پاس لے جاتے ہیں ہم پتہ چلتا ہے کتنی concentration میں oxygen اندر جا رہی ہے ٹھیک یہ دیکھیں percentage of oxygen انہوں نے mention کیا تو باقی اگر نہیں جاری تو وہ ہم set کر دیتے ہیں artificial ventilation کے ساتھ then میں نے آپ کو oro pharyngeal airway کے بارے میں بتایا کہ ہمارے mouth سے جا رہا ہے pharynx کے اندر یہاں سے air کو لے کر جا رہا پیچھے ہم oro pharyngeal airway بولتے ہیں then nasopharyngeal airway کے ہمارے nose سے جا رہا ہے پیچھے pharynx میں air لے کے یہاں سے pharynx میں اور آگے چلا جائے گا تو اسے ہم nasopharyngeal airway بولتے ہیں next ہے endotracheal tube ہم tracheal کے اندر direct tube ڈال دیو ہوتے ہم یا nostril ڈال دیتے ہیں ڈھیک ہے mainly surgery کے دوران وہ مو سے ڈالی جاتی ہے then tracheal کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ ہم second یا third tracheal cartilage درمیان میں surgical incident دیتے ہیں اور tracheal tube ڈال دیتے ہیں oxygen therapy safety precaution اگر کوئی patient oxygen use کیا کیا precaution دی جلدی ہم ان کو go through کر لیتے ہیں keep the oxygen at least 3 meters from any open flame or heat source ہم نے heat source یا spark سے 3 meter دور رکھنا ہے جو ہے وہ آگ لگنے کے چانسز ہوتے ہیں do not smoke or let anyone else smoke near the oxygen equipment ٹھیک ہے کوئی بھی oxygen equipment کے نزدیک smoking نہ کرے avoid using anything flammable کوئی بھی flammable چیز اس کے پاس نہیں لے کر آنی ہم نے electrical equipment جو ہے وہ ہم انڈر گراؤن رکھنے سارے کے سارے avoid using electrical appliances جیسے hair dryer یا razor وغیرہ آپ نے وہاں پر استعمال نہیں کرنے ہیں make sure you have ventilated area اگر وہ oxygen concentrator آپ کا گرم ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ curtains وغیرہ جو کسی بھی فلیم وغیرہ یا ڈریکٹ سنلائٹ سے آپ نے اس کو بچانا ہے اس کو کسی بھی چیز سے cover نہیں کرنا handle oxygen with care to avoid damaging cilinders ٹھیک ہے اب ہم نیچ چلتے ہیں نیچ ہم کرنے لگے ہیں evaluating ہم evaluate کس طرح سے کریں گے کہ ہم دیکھیں گے ہمارا client کس طرح سے problem کو perception کر رہا ہے what is the client's perception of the problem is the client complaining of shortness of breath difficulty breathing کے ہماری ساری interventions کرنے کے بعد بھی shortness of breath ہمیں complain کر رہا ہے کہ client medication لے رہا ہے جو ہم نے اس کو بتائی ہے اور percussion vibration یا postural drainage جو ہے جس طرح سے prescribed ہے اگر وہ گھر جا رہا ہے تو two other factors need to be considered such as client psychological stress level کی کوئی اور پریشانی گیرہ ہے جو اس کو bother کر سکتی ہے تو ہم نے سارا کچھ اس کا evaluate کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہمارا nursing process یہاں پر ختم ہوتا ہے اب ہم آگی چلتے ہیں تو کاریو واسکولر emergencies کیا ہیں ایردمیاز اب ایردمیہ کیا ہوتا ہے ہارٹ کی بیٹ میں ریدم نہ رہنا ان ایردمیہ is a problem with the rate of or rhythm of the heartbeat during an ایردمیہ the heart can beat too fast or too slowly or with an irregular rhythm کہ کبھی تیز چلے گا کبھی کم چلے گا ٹھیک ہے when a heart beats too fast تو ہم اس تیکی cardia کہتے ہیں اور جب heart بہت slowly beat کرتا ہے تو ہم اس brady cardia کہتے ہیں ٹھیک ہے then cardio pulmonary arrest کیا ہوتا ہے cardiac arrest is a sudden loss of blood flow resulting from the failure of heart to pump effectively اگر heart properly pump نہیں کرے گا تو کیا ہوگا heart failure ہو جائے گا science include loss of consciousness and abnormal or absent breathing پہلے loss of consciousness ہوگا then abnormal breathing pattern ہوگا ٹھیک ہے اب اگر کسی patient کو cardio pulmonary arrest ہو جاتا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم اس کو cardio pulmonary resuscitation یا cpr کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک emergency first aid measurement ہوتی ہے جو ہم کسی بھی client کو دے سکتے ہیں تو یہ ہر chest compression often with artificial ventilation in an effort to manually preserve intact brain function until further measures are taken to restore spontaneous blood circulation ٹھیک ہے اب اس پوری statement کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ client کا cardiac arrest ہو جاتا ہے تو اس کے brain کو blood supply immediately رکھ جاتی ہے اور اگر brain کو blood سپلائی رکھتی ہے تو کیا ہوتا ہے within second brain death ہو جاتی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے brain تک سپلائی ہے اس کو intact رکھ لیے ہم heart کو manually compressions دیتے ہیں by hand ٹھیک ہے تو ان compression سے کیا ہوتا ہے heart beat کرنا شروع کرتا ہے blood ہے وہ move کرتا toward the brain جس کی ویسے brain death نہیں ہوتی تب تک پیشن کی ہم فردر کوئی measurement نہیں گار سکتے ہیں اور اس پوری compression کے procedure میں ہم patient artificial breathing دیتے ہیں via ambo bag اگر کہیں پر ambo bag نہیں بھی ہے تو patient کو اکسیزن کے through دے دیتے ہیں اگر وہ بھی available نہیں تو mouth to mouth even respiration جو ہے client کو دی جاتی ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں کس طرح سے cpr کرتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے compressions ہم کرتے ہیں fingers کو interlock کر کے ہم heart پہ compression کرتے ہیں almost two inches deep ہم compress کرتے ہیں اور one minute میں 120 compressions کرتے ہے اور every 30 compressions کے بعد ہم patient کو ایک breathe دیتے ہیں اب اس کے steps میں آپ کو دکھا دیتی ہوں position your hand اپنے client کی chest پہ آپ نے ہاتھ رکھنے ہے make sure the patient is laying on his back on a firm surface client جو کسی firm surface کے اوپر ہو interlock the fingers آپ نے fingers interlock کرنا میں جیسے آپ کو دکھا یا تھا give chest compressions open the airway اس کو open کرنا is suctioning viera کر give rescue breathe via ambo back oxygen watch chest fall آپ نے دیکھنا ہے chest move کر رہی ہے repeat chest compression and rescue breathe اگر ابھی patient breathing نہیں کر رہا پرا پر آپ نے ساری compression دوبارہ سے repeat کر نہیں ٹھیک ہے ہمارا CPR ہو گیا اب ہم چلتے ہیں hypertensive emergency کی طرف a hypertensive emergency is a condition in which elevated blood pressure resulted in target organ damage ٹھیک ہے اگر ہمارا high blood pressure ہوگا organ damage کیوں ہوگا کیونکہ وہاں پہ جو capillary کی blood supply capillaries burst کریں گی اور وہ organ damage ہو سکتا ہے the system primarily involved including the central nervous system the cardiovascular system and the renal system یہ تین ہمارے major system ہیں جو کہ primarily involved ہوتے ہیں next acute myocardial infarction ہم پہلے بھی پڑھ کر آئے ہیں acute myocardial infarction is the medical name for a heart attack a heart attack occurs when blood flow to the heart muscle if heart blood supply جو رکھ جائے گی تو کیا ہوگا coronary arteries blockage کی وجہ سے ایسا ہوگا تو heart attack ہو سکتا ہے آس کے لیکنے ٹھوڑا لمبا ہو رہا ہے کیونکہ topic بہت extensive تھا کافی سارے بچے کہہ رہے تھے کہ میں میں تک لگایا نہیں ہے topic تو اس پہ میں کام کر رہی تھی ٹرکی تھا کافی تو کافی ٹائم لگا مجھے اس کو کمپائل کرنے میں تو بور نہیں ہونا اس کو اچھے سے کر لیجیے گا then ہمارے پاس cardic temponate آجاتا cardic temponate کیا ہوتا is a serious medical condition in which blood and fluid fill the space between the sac that encases is the heart and heart muscle heart کے اوپر ایک cover ہوتا ہے لیئر ہوتی جسے ہم pericardium بولتے ہیں اب heart کے اور اس لیئر کے اندر اگر fluid جمع ہونا شروع ہو جائے گا تو کیا ہو گا وہ cardic temponate ہو گا this place is extreme pressure on heart heart کے اوپر بہت pressure پڑے a common chronic respiratory condition that causes difficulty breathing due to inflammation of the airways airway inflamed جس کی وجہ سے difficulty in breathing ہو رہی ہے ایستما کی symptoms کیا ہوتی ہیں dry cough ہوتی ہے weezing ہوتی ہے chest tightness and shortness of breath بیسکلی جو inflammation ہو رہی ہے وہ کیوں ہوتی ہے allergic reaction کے وجہ سے ہمارے بیٹنس اور shortness of breath کی صورت میں ٹھیک ہے next ہے COPD chronic obstructive pulmonary disease COPD is an umbrella term that encompasses several respiratory illnesses that cause breathlessness or inability to exhale normally ٹھیک ہے ہماری respiratory کی بہت ساری condition جو اندر آتی ہے most specifically emphysema اور bronchitis جو اندر آتی ہے then ہے chronic bronchitis chronic bronchitis is a form of COPD جیسے میں آپ کو بتا چکی ہوں امفیسائز by chronic cuff usually people cuff up sputum sputum cuff میں آتا ہے پیشنٹ کے ٹھیک especially in the early morning emphysema میں کیا ہوتا ہے میں آپ کو draw کر دکھا یا تھا کہ ہماری alvely ہوتی ہیں ان کے اندر گیس smoking ہوتا ہے دوس کو سفر فرم emphysema have trouble exhaling air from their lungs ٹھیک ہے لنگ کینسل بھی ایک امرجنسی ہے with ability to develop in any part of the lungs کسی بھی لنگ کے پار میں ہو سکتا the cancer is difficult to detect most often the cancer develop in the main part of the lungs near pneumonia is common lung disease caused by an infection in the air sac in the lungs step to cocus pneumonia infection the infectious can be bacteria then viral fungal bhi ho sakta pleural effuion if lungs fluid in lungs and chest wall in pleural space if lung fluid is pleural effuion explain ways that care giver can decrease the exposure of clients to infection infection the invasion of bodily tissues by pathogenic microorganism that proliferate resulting in tissue injury that can progress to disease body pe pathogenic microorganism attack and invade which proliferate and injuries and disease cause infection infection hooga infection prevention kya hootai ab infection prevention refer to the policies and procedures used to minimize the risk of spreading infections hum kuch aysi policies bana rhen jok infection ko kam kerti infection rate ko to kya hooga infection prevention hooghi specially in hospitals and human or animal health care facilities ạ ab kis tarah se hem kar sakti to hem n infection ki chain hooti jis break karna hootai infectious agent hai then reservoir hai susceptible host a portable of entry a portal of exit a or mode of transmission a t kya kya hooga پورز بھی وہ بھی ختم ہو جائیں گے بیکٹریریاز وغیرہ کے then high level of disinfectant ہم use کریں گے جن میں activated gluteal ڈی ہائیڈ آتا ہے ہمارے پاس sodium hypochlorite آتا ہے 1% then carbolic solutions آتے ہیں جو کہ 5% ہم وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں bleaching powder 1% وہ بھی ہم disinfection کے لیے استعمال کر سکتے ہیں then methylated spirit جو ہے spirit basically ہم اس کو use کرتے ہیں disinfection کے لیے either of skin وغیرہ step 2 کیا ہے reservoir of infection ہم نے reservoir کو ختم جو ہے وہاں پر eliminate کرنا ہے اس کے اوپر کہ reservoir جو ہے وہ ختم ہو جائے اب reservoir کیا ہوتا ہے reservoir وہ organism یا وہ individual ہو سکتا ہے جو کہ cause کر سکتا ہے کہ اس کے اندر سے جو ہے micro organism move کرے گا کسی دوسری body کے اندر employee health بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر بھی disease ہو سکتی جو کہ health professional ہے ٹھیک ہے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ان کی immunization کروانی ہے immunization of health personal for example hepatitis b vaccine ہم نے ان کو سب کو لگوا دینی ہے regular check up for early detection of any communicable disease ہم نے ان کو ریگلر check up کرواتے رہنا کہ کہیں ان کو کوئی ایسی communicable disease تو نہیں ہوگی جو ان سے patient کو لگ سکتی ہو restriction from work of patient contact when infected with communicable disease اگر ان کو کوئی infection ہے تو ہم نے ان کو client کے پاس میں نہیں جانے دینا environmental disease cleaning with hospital approved clear disinfectant ٹھیک ہے ہم نے environmental disease سے ان کو کیسے بچانا ہے ہم نے hospital کو پورے کو صاف کرنا ہے کسی بھی clear disinfectant کے ساتھ تاکہ disease جو آگے سپریڈ نہ کر سکے handling of linen ٹھیک ہے جو bed sheets ہیں clients کی ان کو dry اور clean رکھنا ہے اور ان کو ہر روز آپ نے change کرتے رہنا ہے pest control pesticide control آپ نے کرنا ہے وہاں پہ visitors control جو visitors آ رہے ہیں کہ ہی وہ تو نہیں کسی کو لے کر آ رہے ہیں micro organism کو کیا ان کو تو نہیں کوئی communicable disease ہے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ ہی وہ تو نہیں cause binary patient میں infection لے کر آنے کا next ہم دیکھتے ہیں step 3 portal of exit اب اس client کے اندر سے کس way میں جو ہے micro organism remove ہوگا اور دوسروں میں جائے گا practice aseptic precautions جتنی بھی aseptic precautions ہیں aseptic کا مطلب آپ جتنی بھی حد تک disinfection کر سکتے ہو ٹھیک ہے آپ prevent کر سکتے ہو آپ نے وہ کرنا ہے آپ نے sterilized چیزیں استعمال کرنے ہیں کسی ایک patient کی چیز دوسرے پر استعمال نہیں کرنے ہیں آپ نے ایک کی graph دوسرے پر استعمال نہیں کرنے ہیں avoid talking directly into client's mouth to prevent that droplet infection آپ نے بالکل اس کے سامنے جا کے اس کے موں کے پاس جا کے بات نہیں کرنی ہے ایسا نہ ہو کہ droplet infection آپ کو لگ جائے یا آپ سے client کو لگ جائے wearing the mask is compulsory if the nurse is infected or she is dealing with the patient who are infected ٹھیک ہے کہ اگر nurse infected ہے تب بھی اس کو mask پہنا چاہیے اور اگر وہ infected persons کو deal کر رہی ہے اور اس کو خود کو infection نہیں ہے تو اس کو اپنے آپ کو بھی بچانا ہے careful handling of waste like urine, feces, emesis, vomiting کو بولتے ہیں and blood is important ٹھیک ہے تو کیرفل ہینڈل کرنا ہے ہم نے ان ساری چیزوں کو disposable gloves should be worn to prevent direct contact with the various infected materials آپ نے disposable gloves use کرنا ہے next ہے ہمارے پاس step 4 mode of transmission اب ہمیں پتا ہونے چاہیے کہ کس micro organism کا mode of transmission کیا ہے contact precautions ہم نے بتانے ہی ہے اگر اس کی ضرورت پرتی ہے تو آپ نے client کو contact نہیں کرنا ہے یا کسی بھی ایسی person کو client کو contact نہیں کرنے دینا for example اگر اس کا visitor کوئی آ رہا ہے آپ نے اس کو کہنا ہے کہ آپ نے client کے ساتھ contact میں نہیں آنا ایسا نہ ہو کہ آپ کو کہ client جو ہے وہ vulnerable condition میں آنا immunocompromise ہے تو اس کو کسی سے کوئی بھی infection لگ سکتا ہے droplet precautions کرانی ہے ہم نے single patient room ہونا چاہیے staff to put on surgical mask when entering room and remove and dispose of mask after leaving room and perform the hand hygiene ٹھیک ہے instruct patient about respiratory hygiene client کو ہم نے respiratory hygiene کے بارے میں بتانے اور cuff etiquette کے بارے میں بتانے کہ اگر آپ کو خانسی آ رہی تو اپنے کے tissue paper رکھنا ہے یا اپنا ہاتھ رکھنا ہے ٹھیک ہے ایسا نہ ہو کہ وہ droplet infection جو ہے وہ آپ کو ہو جائے limit patient movement outside the room to medically necessary purposes صرف medical necessary purposes کے لیے client کو اپنے کمرے سے باہر آنے دینا ہے اس کے علاوہ اس کو باہر نہیں آنے دینا ایسا نہ ہو کہ اس client سے infection جائے کسی دوسرے client کو لگ جائے airborne precaution جو ہے وہ بھی آپ نے maintain کرنی ہے client کی کہ اس کی جو air ہے وہاں کے environment میں وہاں پر بھی germs نہ ہو infection chain کو بیک کرتے ہوئے step 5 ہمارے پاس کیا آتا ہے سب سے پہلے portal of entry جو ہے ہم نے اس کو جو ہے رکنا ہے کہ وہاں سے enter نہ کر سکے microorganism تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے maintain integrity of skin and mucous membrane کہ skin جو ہے وہ آپ کی integrity میں رہے کہ کہیں سے skin breakdown ہوئی تو وہاں سے آپ کے blood کے ساتھ contact آئے گا direct microorganisms کا تو infection ہو سکتا ہے then second ہے کہ آپ نے جو position کرنی ہے tubing جو patient کی ہے جیسے آپ نے angie tube لگائی ہوئی ہے اس کو folie scatheater لگائی ہوئے آپ نے endotracheal tube لگائی ہوئی ہے یا یوی لائن ایول لگائی ہوئی ہے تو آپ نے ان کی position کو maintain کرنا ہے تاکہ اس سے جو ہے injury نہ ہو سکے اور skin breakdown نہ ہو then turning and positioning of client آپ نے client کو turn کرنا اور اس کی position کرنی ہے every two hours آپ نے change کرنی کیونکہ اس سے یہاں ہوگا کہ patient bed sore سے بچے گا اور جو ہے skin eruption نہیں ہوگی then fourth ہے ensure the personal hygiene and client regularly proper disposal of contaminated syringe and needles اس سے کیا ہوگا کہ اگر آپ جو ہے ایک syringe آپ ڈسکارڈ کر رہے ہیں use کرنے کے بعد تو infection chances جو ہیں کم ہو جائیں گے proper handling of catheters and drainage set care should be taken while collecting and handling specimen اگر آپ client کا سیمپل لے رہے ہو یا اس کی catheter جو folies catheter ہے یا ivy catheter ہیں اگر آپ ان کو proper handle کر رہے ہو تب بھی infection chances آگے بڑھنے کے نہیں ہوں گے ہمارے پاس step 6 آتا ہے susceptible host آتا ہے تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے avoid contact between the clients ہم نے clients کے between جو ہے contact کو avoid کرنا ہے کہ client آپس میں بھی contact نہ کریں کہ آپس میں بھی ان کو infection نہیں دوسرے کے لگ سکتے ہیں then categorize patient according to severity of disease and then vulnerability to infection ہم نے client کو categorize کرنا ہے کہ کون سا client جو ہے وہ کس حد تک vulnerable ہے کہ اس کو infections لگ سکتے ہیں اس کو کس level کی جو ہے precautionary measures required ہیں ٹھیک ہے اب ہم نیکس چلتے ہیں difference between medical and surgical ASAP and medical ASAP and surgical ASAP and medical ASAP is the reduction of the number of disease causing agent and their spread disease causing agent جو کسی ایک client کے اندر ہے وہ اس سے spread ہو کی کسی دوسرے میں نہ چلے جائیں ہم اس کے لیے جو کو کوشش کرتے ہیں یا جو ہم precautionary measures کرتے ہیں that is medical ASAP یا جو ہم ward میں simply aseptic techniques استعمال کرتے ہیں وہ medical ASAP ہوتا ہے then surgical ASAP جو کہ during surgery ہم استعمال کرتے ہیں is the complete elimination of disease causing agent and their spores from the surface of an object ٹھیک ہے کہ کسی بھی surface سے ہم نے ان کو ختم کرنا ہوتا ہے تاکہ اس patient کی جو اندر ہے وہ even اس کے spores بھی نہ رہے جائیں تو ہم یہ کیسے کرتے ہیں ہم sterilization کے through کرتے ہیں ٹھیک ہے اس condition کے اندر یہ دیکھیں اب یہاں پر میں نے آپ کو surgical ASAP سے دکھایا ہے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ patient جو ہے اس وقت یہاں پر یہ اتنا area جو ہے non-steroil ریڈ کلرکہ ٹھیک ہے پاکہ patient کے جو drapes ہم نے ڈالی ہوئی ہیں وہ بھی sterile ہیں client surgeon ہے اس نے جو گاؤن پہنا ہے وہ بھی sterile ہے اس کی gloves بھی sterile ہے mask بھی اس کی cap بھی ٹھیک ہے even اس کی shoes جو ہیں وہ بھی باہر سے نہیں آئے ہوتے وہ بھی operation theater کے اندر کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے جو staff nurse ہے اس کی handling جو ہے وہ بھی proper جو ہے اس طرح سے ہو رہی ہوتی ہے then اب ڈیفرنس کیا ہے medical ASAP اور surgical ASAP میں تو patient کا ڈیفرنس ہے کہ patient یہاں پر infection کا ہوتی ہے کہ وہ کسی اور infection کو روک سکے جو بھی infection آئے گا client vulnerable ہے اس کو وہ ہو سکتا ہے potential host client مطلب اس کے اندر اس کو کوئی بھی بیماری لگ سکتی کیونکہ اس کی body تو کھلی پڑی سرجری کے دوران میں تو کوئی بھی spore بھی even اکرے گیا تو وہاں پر وہ grow کر سکتا اور infection cause کر سکتا ہے lower resistance makes more susceptible جتنے resistance کم ہوگی اتنا وہ susceptible زیادہ ہوگا ریزروائر of infection کون ہے patient ہوتا ہے یہاں پر پیشن سے infection کسی اور کو لگ سکتا ہے اور یہاں پر دوسرے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی کسی body surface سے کوئی bacteria اس کا spore client کی skin پر اگر رہ گیا تو اس کو infection ہو سکتا ہے objective of barrier اب ہم barrier کیوں بنا رہے ہیں ہمارا medical sips میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اس unit کے اندر جس client specific ہے اس کے germs کو صرف اس ہی کے room تک confine کر رکھیں اس کے gloves ہم نے وہی use کرنی ہے وہی dispose کر دینا سرنجز ہم نے وہی use کرنی ہے ہم نے discard کر دینا ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے ہم پیشنٹ کے area پر اس کے آپ ریشن تیٹر کے اندر ہم نہیں دینا ہوتا ہم دیس انفیکٹ کرتے ہیں چیزوں کو سٹرلائز چیزیں استعمال کرتے ہیں پیشنٹ پھر ہم کلین مٹیریل دوبارہ یوز کرتے ہیں اب اس میں کیا ہوتا ہم دیس انفیکٹ کرتے ہیں استرلائز کرتے ہیں before contact with the people پیشنٹ سوری use sterile material ہم sterile material استعمال کر رہے ہیں پی پی ای پرسنل پروٹیکٹیو ایکویپمنٹ ٹھیک ہے use کلین گراب to پروٹیکٹ ورکر فرم آرگنیزم ٹھیک ہے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے کلین چیزیں use کرنا ہے to پروٹیکٹ ورکر فرم آرگنیزم ہم نے ورکر کو بچانا ہے جو کہ ہیلتھ کیر پروفیشنل ہے آرگنیزم سے جو کلائنٹ کے اندر ہے ہم نے پیشنٹ کے کونٹیکٹ کے بعد اس کو ڈسکار کر دینا اب sterile garb to پروٹیکٹ پیشن ہم نے چیزوں کو sterile کرنا ہے تاکہ ہم پیشن کو پروٹیکٹ کر سکیں ٹھیک ہے اور اگر وہ کنٹیمنیٹ ہو جاتا ہے تو ہم نے اس کی ریمیڈی کرنی ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے ہم نے گول آف نرسنگ ایکشن کیا ہے اب نرسنگ ایکشن کیا ہوتا میڈیکل اسپسیس میں confine organism and prevent spread of organism to other ہمارے ہماری باڈی پہ نہ آئے اور ہمارے کسی اور تک نہ جائے ٹھیک ہے میڈیکل اسپسیس ریڈیوش 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 اور کنٹین ریڈیوش ریسک آف ٹرانس میشن اگر ہم میڈیکل اسپسیس کرتے ہیں تو کلائنٹ میں ایک دوسرے سے انفیکشن کی چانس کم ہو جائیں گے سرگی اسپسیس میں کیا ہمارے پاس نرس ایکشن کا گول ریڈیوش 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 آرگنیزم اور پریونٹ سپرید آف انفیکشن تو پیشن کے پیشن کے اندر کوئی انفیکشن جو ہے وہ نہ چلا جائے سرگی اسپسیس کیپس این ایرین اوبجیکٹ فری آف آل مائکرو آرگنیزم وہاں پہ کوئی بھی مائکرو آرگنیزم اور اس کا سپور بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو یہ بچو ہمارا میڈیکل اسپسیس سرگی اسپسیس کا ڈیفرنس کمپلیٹ ہوتا ہے تو ہمارا چپٹر نمبر نائن فنڈمنٹل آف نرس کا فائنل کمپلیٹ ہو گیا کافی لمبا چپٹر تھا آپ بور نہیں ہوئے ہوں گے اگر آپ کو کوئی کیوری رہ جاتی ہے تو آپ کوئی بونس لیکچر میں بناوں گی جس کے اندر آپ کی ٹریکیوستومی کیر اور اینڈو ٹریکیل کی کیر اور کو ہم ڈسکرائب کریں گے ٹھیک ہے اور اگر اس کے بعد بھی کیوری آپ کی جاتی ہے آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی اور ٹوپک کو الیابوریٹ کروں اچھے سے تو آپ لوگ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ لوگ کی کیوری دور کر سکوں اور اگر آپ لوگ کو لیکچر سمجھ میں آئے تو پلیز اس کو لائک کیجئے گا ٹھوڑا سا ٹائم لگتا ہے لائک کرنے میں مجھے خوشی ملتی ہے ٹھیک ہے اس کو لائک کیجئے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آنے ولی ہر ویڈیو کے بارے نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائیں اپنے نالج کو اپنے تقمت رکھے گا ہمیشہ دوسروں سے شیئر کرتے رہے گا اسی سے کامیابی آپ کی طرف آتی ہے ٹھیک ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا بہت سار خیال رکھے گا